موسیقی طالبان کے قبضے میں نہیں ہے اور یہاں پر طالبان اب انقریب ایک گھمسان کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں کس سے لڑنے جا رہے ہیں یہ علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے یہ افانستان کے شمال میں آتا ہے نورٹ سائیڈ پہ یہ آج تک سوویت یونین بھی فتح نہیں کر پائی اس علاقے پر اتنا مضبوط قبضہ ہے کہ سوویت یونین جب افانستان پر حملہ آور ہوئی تھی پورے افانستان پر قبضہ تھا مگر اس علاقے میں قبضہ نہیں کر پائی تھی اور سوویت یونین کو ہرانے کے بعد مجاہدین اور مجاہدین کے بعد جب طالبان آئے تو طالبان بھی اپنا تسلط اس علاقے پر قائم نہیں رکھ پائے وہ بھی قبضہ نہیں کر پائے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جیہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں احمد شاہ مسود کے علاقے پنجشیر کی اور یہ مارکہ پنجشیر کے نام سے یاد رکھا جائے گا جو کہ ہونے جارہے طالبان کے جنگجو یا طالبان کی جو فوج ہے اس نے شمالی علاقے کو پنجشیر کے پوری علاقے کو جو ہے وہ اپنے گہرے میں نے رکھا ہے پنجشیر کے اندر جو احمد شاہ مسود کا بیٹا ہے احمد مسود اس نے فوجیں تیار کر رکھی ہیں کسی وقت ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ایک ایک چیز کے حوالے سے طالبان کے طرف سے کیا آفر کی گئی ہے احمد مسود کو احمد مسود نے کیا آفر کی ہے اس پورے کھیل میں عمراللہ صالح کا کیا کردار ہے اس پورے کھیل میں دیگر ممالک کا کیا کردار ہے امریکہ کا اس میں کتنا کردار ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے یہ لڑائی کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں جس وقت ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی لیکن ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں لڑائی شروع ہو چکی ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے اور افغانستان کے معاملے پہ ایک ایک اپ ڈیٹ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں جو لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں جو فیس بک پیچ کو فالو کریں تک کہ کوئی اپ ڈیٹ آپ مس نہ کر پائیں ناظرین جیسے کہ کوئی بتا چکا ہوں پنج شیر کا شیر احمد شاہ مسود کو پنج شیر کا شیر کہا جاتا تھا احمد شاہ مسود ایک وارلوٹ ایک جنگ جو جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑے مجاہدین جب بعد میں طالبان کی صورت اختیار کر گئے تو احمد شاہ مسود نے اپنے راستے سے جدا کر لیے احمد شاہ مسود کی جو عملداری ہے وہ شمالی علاقے میں پنج شیر کے علاقے میں تھی جبکہ پورے افغانستان پر دیگر افغانستان پر طالبان تھے اور جب تک طالبان رہے دوہزار ایک میں امریکہ کے آنے سے پہلے جب تک طالبان کی حکومت تھی طالبان اور احمد شاہ مسود کی فورسز ہمیشہ ایک دوسرے کے مدے مقابل رہیں ہمیشہ یہ لوگ لڑتے رہے آپس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ اب تاریخ کو تبدیل کیا جائے پورے افغانستان پر طالبان اپنی حکومت چاہتے ہیں اب طالبان جنگ جو جو ہے وہ پنج شیر کے علاقے کے قریب پہنچ کے بورڈر پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں طالبان کی طرف سے چند گھنٹوں کی محلت دی گئی ہے میں دنوں کی بات بھی نہیں کرنا ناظرین چند گھنٹوں کی محلت دی گئی ہے احمد مسود جو احمد شاہ مسود کے بیٹے ہیں ان کو کہ آپ یہ علاقہ کر دیں خالی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو نہیں حالکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے بڑا خون بھایا ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ علاقہ خالی کر دیں اپنی فوجوں کو کہیں ہتھیار ڈال دیں خون نہیں بھے گا چند گھنٹوں کی محلت ہے وہ چند گھنٹے جیسے ہی اوور ہو جائیں گے ناظرین ایک گھمسان کرن پڑے گا اللہ معاف کریں میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اس پر معصوم لوگ مارے جائیں گے لیکن لڑائی ہوگی اور بہت بڑی لڑائی ہوئی کیونکہ طالبان نے ایک ایسا علاقہ جو آج تک روس فتح نہیں کر پایا طالبان خود فتح نہیں کر پائے اگر طالبان نے اس علاقے پہ چڑھائی کا ارادہ باندھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پوری پلاننگ ہے منصوبہ بندی ہے اور ان کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جو کہ جنگ کے لئے ہونے چاہیے ہیں اور اگر احمد مسود احمد شاہ مسود کا بیٹا اس بات پر بزد ہے کیونکہ اس کا موقف ہی آیا ہے کہ میں یہ جگہ خالی نہیں کر رہا آؤ لڑو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بھی پوری پوری تیاری ہے ایک بات آپ کو میں یاد کر رہا دوں کہ احمد شاہ مسود کو امریکہ کی مدد حاصل رہی شروع دن سے اور طالبان کے خلاف جنگ میں بھی امریکہ کی مدد ہمیشہ احمد شاہ مسود کو حاصل رہی ہے تو ابھی بھی یہ بات میرے خیال ہے اس کو اوائیڈ نہیں کر سکتے نگیٹ نہیں کر سکتے کہ احمد مسود جو بیٹا ہے احمد شاہ مسود کا اس کو بھی امریکہ کی پوری مدد اور نیٹوں کی پوری مدد ہر لحاظ سے بظاہر خفیہ طور پر مگر اس کو موصول ہوئی ہوگی اب ہوا یہ ہے کہ طالبان نے چند گھنٹوں کی مولت دے دی ہے لڑائی طالبان کی طرف سے بھی شروع نہیں کی گئی لیکن پنشیر کی طرف سے موقف احمد مسود کی فورسز کا موقف ہی آیا ہے کہ ہم نے تین سو تین سو طالبان جنگ جو کو مار گرائے ہیں تین سو طالبان مار دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے بہتر جنگ کا آغاز ہوتا ہے اب ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے تین سو جنگ جو مار دیئے ہیں اور کئیوں کو ہم نے گرفتار کر دیا یہ وہ جنگ جو تھے جو پنشیر کے علاقے میں افغانستان کے شمالی علاقے کے اندر نوردن ایریا کے اندر جو ہے وہ گزنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مار دیئے ہیں طالبان نے ابھی تک یا زبی اللہ مجاہد نے ابھی تک اس حوالے سے نہ کوئی تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے خاموشی ہے فیلحال ہر طرح کی خاموشی ہے وہ اس معاملے میں بات نہیں کر رہے لہٰذا یہ صورت حال ناظرین طالبان اور پنشیر کے کاجو علاقہ ہے وہ ہمیشہ طالبان کی پہنچ سے دور رہا بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9-11 کا جو حملہ ہوا تھا اس سے ایک یا دو دن پہلے 9-11 کے حملے سے ایک یا دو دن پہلے احمد شاہ مسود کو مار دیا گیا تھا خودکش حملے میں الزام لگا تھا طالبان پہ طالبان اس کی تردید کرتے ہیں طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے ہم خودکش حملے نہیں کیا کرتے تھے طالبان نے خودکش حملے کیے بھی نہیں ہے یہ القاعدہ کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا خودکش حملہ کرنا طالبان ایسا نہیں کرتے تھے ہوا یہ تھا کہ احمد شاہ مسود کو کسی نے انٹریو کے لیے ٹی وی انٹریو کے لیے آمادہ کیا اور جب ٹی وی انٹریو کے لیے کامرامین اور ایک ریپورٹر وہ گئے احمی شہ مسود پہاڑوں میں رہا کرتا تھا وہ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد جس غار میں یا جس گھر کے اندر جو ہے ہجرے کے اندر انٹریو چل رہا تھا وہاں دھماکہ ہو گیا کامرامین بھی مر گیا ریپورٹر بھی مر گیا اور احمی شہ مسود جو ہے وہ بھی جا بہک ہوا اب بعد میں جب تھوڑا سا اس پر ریسرچ ہوئی فرنسک ہوا پتہ یہ چلا کیونکہ امریکہ نے آلائے تھا امریکہ نے بھی سپورٹ کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ جو کیمرہ تھا ریپورٹر کا کیمرہ مین کا جو کیمرہ تھا ریپورٹر ساتھ گیا تھا اس کیمرے کے اندر بم نصب تھا تو اس طریقے سے جو ہے وہ احمی شہ مسود کو رستے سے ہٹایا گیا لیکن طالبان ڈنائے کرتے ہیں البتہ احمد مسود کا یہ کہنا ہے کہ طالبان اگر پنشیر پر حملے کے ارادے سے باز آتے ہیں اور بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں تو میں اپنے باپ کا خون ماف کرنے کے لیے تیار ہوں یہ احمد صاحب مسود کا پڑا ہم بیان سامنے آیا ہے احمد مسود کا سوری احمد صاحب مسود کے بیٹے کا طالبان کی طرف سے زمی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہم ملک کے بسیطر مفاد میں ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں لیکن کسی نے ابھی تک انیشیٹیو نہیں لیا ہے بات کا دونوں طرف سے فوجی الیٹ ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا ناظرین یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو افغانستان کا آخری مارکہ آخری لڑائی شابت ہوگی اس کے بعد یا تو طالبان کی حکومت اس علاقے میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی یا پھر پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت جائے وہ قائب ہو جائے گی یہ صورتحال ہے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کا سلسلہ جائی رہے گا ایک دفعہ پھر کہتا ہوں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں چینل تاکہ جیسے یہ افغانستان کے آلت سے نئی اپ ڈیٹ آئے آپ کو نوٹیفکیشن پہنچائے اور جو فیس بوک پر دوست دیکھ رہے ہیں وہ فیس بوک پیچ کا فالو کریں تاکہ آپ بھی کوئی اپ ڈیٹ مس نہ کر پائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان